لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ وَجَعَلْنَهُمْ عَائِمْتَ يَحْدُونَ فِي عَمْلِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ ہمارے عامر کی ہدایت کریں اچھا عامر ہے اللہ کا ہدایت یہ پہنچائیں گے توجہ علم ہے اللہ کا آتا ان کے ذریعے برکتیں ہیں اللہ کی ملتی ان سے ہیں تھکے بھی تو نہیں ہیں رزد ہے اللہ کا دیتے یہ ہیں بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہو رحمت اللہ کی ملتی ان کے ذریعے سے ہیں لعنت اللہ کی مباہلے میں ملتی ان کے ذریعے یہ سارے کام اللہ کے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے عقیدہ توصل قرآن مجید میں وسیلے کا لفظ میرا بچہ جوان پوچھتا ہے نا کہ کالیج میں استار نے ہم پر ایک جملہ قصدیا ایک شاگرد ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ساتھ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی وسیلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے پہلے تو آپ ان سے کہا کریں اپنا چہرہ ذرائین میں جا کے دیکھو تم استابل بھی ہو کے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جسے حق تھا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے کرتا تھا کرتا رہے گا وہ نبی جس نے ہمیشہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے وہ بھی جب اللہ سے بات کرتا ہے تو علی کو وسیلہ بناتا ہے وہ علی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو نبی کو وسیلہ بناتے ہیں جنہیں ڈائریکٹ بات کرنے کا حق ہے وہ بھی ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت رہی ہے تو قرآن میں آیت وسیلے کے لفظ کے ساتھ دو جگہ آئی ہے لیکن مفہوم وسیلے کا تو بیس جگہ سے زیادہ آئی ہے جیسے یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَجَعَلْ لَهُمْ عَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے عامر کی ہدایت کریں ہدایت اللہ کے عامر کی اچھا ایک اور آیت بھی ہے وہ سورہ احضاب کے انتالیس بھی آیت ہے جس میں اللہ اشارت فرمارا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو منتقل کرتے ہیں تو اللہ کا پیغام کون منتقل کرتا ہے جو اللہ سے پیغام لیتا ہو جب اللہ کا پیغام یہ منتقل کرتے ہیں تو ان کا حق نہیں ہے کہ ہماری دعائیں یہ وہاں منتقل کریں ہماری حاجتوں کو وہاں لے جائیں جو وہاں سے یہاں پیغام لائے اور یہاں سے وہاں پیغام لے جائے اسی کو وسیلہ گا جاتا ہے جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے لہذا عیسیٰ کریمہ میں امام اسے بنا رہا ہے اللہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے ہم ان کی ہدایت کرے گا وَاَوْهَنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَ الْخِيْرَاتِ اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی جو بھی وہ کام انجام دیتے ہیں وہ نیک کام انجام دیتے ہیں اور ان کا ہر فعل ہماری وحی کے وقام ہے وَاِقَامَ السَّلَاتِ وَاِعِتَعَدْدَقَاتِ وَقَانُوا لَنَا عَبِدِينَ اور یہ لوگ صرف یہ گھرانا صرف ہمارا بندہ ہمارے بندے ہیں یہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے یہ آئے کریمہ اگر ظاہری ترجمہ ہے عزیزانِ گرامی بحث ہے امامت کی اللہ امام اسے بناتا ہے جس کے اندر دو کیفیتیں ہوتی ہیں دوسری آیتیں پڑھنا ہوں میں آپ کے سامنے یعنی یہ بچہ جوان اگر مجھ سے سوال کرے کہ اللہ امام کنے بناتا ہے تو اللہ یا مظلوم کو امام بناتا ہے اور معصوم کو امام بناتا ہے اللہ امام بناتا ہے معصوم کو اللہ امام بناتا ہے مظلوم کو لہذا سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر ارشاد ہوا ہم نے جب ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم کی کامیابی پر انہیں جو سند دی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں زمین پر لوگوں کے لئے امام بنا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ یا اللہ میری نسل میں بھی امامت تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی یا ہوگی اللہ نے قائدہ دے دیا اللہ نے فارمولہ دے دیا لا ينالو اہد الظالمین میرا یہ اہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا یعنی اب جو بھی امام ہوگا وہ وہی ہوگا جو معصوم ہوگا اس لیے کہ ظالم کے زد عصمت ہے ظلم کے زد عصمت ہے جو معصوم ہوگا وہ امام بنے گا تو اب ہم جسے امام مانتے ہیں وہ معصوم ہیں معصوم کسے کہتے ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ کا گزرنا ہو اور لفظ بہتر کرتا ہوں جو گناہ کرتا ہی نہ ہو یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جملہ مگر میں اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں جس جو گناہ کر ہی نہیں سکتا تھوڑا توجہ چاہوں گا آپ سے ماسوم یعنی جو ہم جنہیں امام مانتے ہیں جنہیں ہم اپنا مولا مانتے ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اب یہی جوان کھڑا ہو جائے گا پرچی بھیج دے گا کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کا کیا کمال ہے نابینہ کہے کہ میں نام حرم کو نہیں دیکھتا ہیں میرے ساتھ ہیں آپ تھوڑا ساتھ نابینہ کہے کہ میں نام حرم کو نہیں دیکھتا تو کونسا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں خوب چلتی ہو اور نام حرم گناہ دیکھتا ہو جب آپ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کمال کیا ہے میں جواب یہ دوں گا کہ یہی تو کمال ہے ہمیشہ گناہ کر ہی نہیں سکتے کا جملہ مجبوروں کے لئے استعمال نہیں ہوتا مختاروں کے لئے استعمال جو اپنے ماشاءاللہ جو اپنے وجود پر اتنا تسلط رکھتے ہوں جو اپنے اوپر اتنا قابو رکھتے ہوں جو اپنے اوپر حاکم ہوں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے مثال دینے جا رہا ہوں مجلس ہو رہی ہے ایک جوان نے کہا مولانا آپ سے پہلے میں ایک کلام پڑھوں گا ایک قصیدہ پڑھوں گا میں نے کہا بیٹا دکھاؤ گے کیا پڑھو گے میں اپنے ان ذاکرین سے جو میرے سارے مجھ سے زیادہ اہل بیعت کے قریب ہیں اپنی سچائی کے اپنے گلے اپنے محنت کی بنیاد پر اپنے جو ریاضت ہے اس کی بنیاد پر میں ان تمام ذاکرین سے بھی اور خطبہ سے بھی اور ممبر پہ آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا یہ خود سے آپ کو استاد اگر نہ مانے تو آپ خود سے ان کے استاد بن جائیں اس لیے کہ یہ کسی کو استاد مان نہیں رہے پہلے ایک بے استادہ بے استادہ جسے کہتے تھے نا تو اس پہ تنخید ہوتی تھی وہ کہ بھئی یہ بے استادہ ہیں ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے اور آج تو بڑے فخر سے کہتا ہے نہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے ارے بھئی تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو یہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ ترقی نہیں کرے گا وہ پچاس غلطیاں کرے گا بغیر استاد کے کام کرنے والا اور پہلے استادی اور شاگردی کا نظام تھا اور اب بھی ہے لیکن یہ تعداد بڑھ رہی ہے نسبتاً کہ جن کا کوئی استاد ہی نہیں ہے تو یہ جو بے استادہ آگئے ہیں نا ہمارے ہاں پڑھنے والے وہ ہر فیلڈ میں ہیں صرف ممبر اور زاکرین میں نہیں ہیں نوخانی میں بھی ہے منقبت خانی میں بھی ہیں اب تو یہاں پر گوگل استاد ہے اب تو یہ سوشل میڈیا استاد ہے چار آدمیوں کا کلام سنا اور ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مصرہ پڑھنا ہی نہیں تھا انہیں پتہ ہی نہیں ہے جملہ بولنا ہی نہیں تھا استاد نے بولا تھا انہوں نے کہیں سے سوشل میڈیا سے کلام اٹھا لیا انہوں نے مثال کے طور پر اس وقت میں ان کا کوئی جونئر بیٹھا تھا اس کا نام لے کر پکارا انہوں نے پڑھتے ہوئے اس سینئر کا نام ایسی پکار دیا جیسے انہوں نے جونئر کا کہہ کر پکارا تھا تو انہیں نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا تو بعض لوگوں کے پاس نقل تو بڑی اچھی ہے عقل نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اسے تنخید نہ سمجھا جائے اسے مشورہ سمجھا جائے کہ جو لوگ نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا ان کے اگر کوئی استاد نہیں ہے تو آپ خود ان کے استاد بن جائے بیٹا ہمیں دکھا دیا کرو ہم سے سن لیا کرو ہم سے پوچھ لیا کرو بعض لوگ تو جو کلام لے کر آتے ہیں وہ سارے ہی پڑھنا ایسا سمجھتے ہیں جیسے اگر کوئی آیا قرآن کی طرح کوئی آیا شیر چھوڑ دیا تو کوئی آیا چھوڑ دی بعض وقت محول ایسا نہیں ہوتا علاقہ ایسا نہیں ہوتا ہم جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی ہمیں دو شیر چھوڑنے پڑتے ہیں وہاں اور مثلا میرے پاس ایک جوان آگیا مولانا آپ سے پہلے میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو کہنے لگا یہ من کا مجھے دکھاؤ اب جب اس نے کلام دکھایا تو ایک مصرہ ایک بہر میں دوسرا مصرہ دوسری بہر میں ایک شیر ایک وزن میں دوسرا شیر دوسرے وزن میں اور کہیں حرف روی کا قافیہ تو کہیں صحیح قافیہ تو کہیں الفاظ کے نشست اچھی نہیں اور کہیں بہنڈا کلام تو میں نے علچ کے پوچھا یہ کلام کس کا ہے تو اگر فرض کیجئے فرض ہے صرف فرض کیجئے وہ یہ کہے کہ یہ میرانیس کا کلام ہے تو میں بے ثابتہ کہوں گا کہ میرانیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے کیوں میرانیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے میرانیس کا مرزا دبیر کا جوش ملی آبادی کا اپنے عدب پر اتنا تسلط ہے کہ وہ بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتے اہلِ بیت کو اپنے وجود پر اتنی حاکمیت ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان میں اللہ نے کچھ میار رکھے ہیں اور ہمیں فقر یہ ہے کہ ہم جن کے دروازے پر بیٹھیں وہ وہی امام ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا ہم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے لوگوں کو اپنا بڑا نہیں مانتے بہت روشن بات ہے اچھا ایک تو آیت یہ ہے حضور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک اور آیت بھی سورہ سجدہ میں اسی لہجے کی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمْتَنْ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے اچھا ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے یعنی امام تو بارہ ہیں مگر جن میں سے بنایا ہے وہ بارہ سے زیادہ ہیں یہ قرآن کی آیت ہے بھئی اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے اللہ جن میں سے بارہ کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے استاد قمر جلالوی کے دو مصریں مجھے یاد آگئے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر بھئی تھوڑی گردہ نہیں ہلا دینا بات جا رہی ہو تو مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر پلاتی دودھ جو زہرہ امام ہو جاتے سبحان اللہ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام اب ایسے میاری ہستیوں کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے میرے بچوں جوانوں آپ سے دو جملے کہہ کر میں چند جملے مسائب کے پڑھوں گا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں اسے اچھا دروازہ دیں گے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں عظمت کے باب کھلتے ہیں اتمنانِ قلب بڑھنے لگتا ہے سب سے بڑی دولت جو اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہے وہ اتمنانِ قلب ہے عزاداروں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے خسین مولا کے ماتمیوں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے جن کے پاس علم موجود ہو جن کے پاس عزا خانہ موجود ہو وہ جب پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو ابباس سے جا کر بات کریں پریشانیوں میں گھر کے پھندہ لگانے والے اور لوگ ہیں اور پریشانیوں کو پریشان کرنے والے اور ہیں جو مشکلات کو مشکل میں ڈال دیں وہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں